موسیقی 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 وہ کھل گیا تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگ جو ہیں اتنے ڈسپلن میں نہیں رہیں گے جتنی ہم سے امید کی جاتی ہے افطار پارٹیاں پھر ترابیاں نماز مسجدوں میں جانا میں تو اللہ سے چاہتا ہوں کہ کرونا کی وبا جلد سے جلد ہندوستان سے بلکہ پوری دنیا سے جائے اور ہم اپنے نارمل روٹین میں اپنی مساجد میں نماز پڑھ سکیں خانقہوں میں جا سکیں اللہ سے میری یہ دعا ہے لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا میں نے وزیراعظم کو بھی لکھا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ہمارا جو یہ مقدس مہینہ ہے رمضان کا یہ گھر پر ہی گزرے اور لاک ڈاؤن کو آپ برائے مہربانی آگے بڑھا دیجئے سے تکلیف ہوگی قربانی دینی پڑتی ہے دیکھئے سارا دن قربانی کا دن جاتا ہے رمضان میں رات بھی ایک طرح سے قربانی ہے کیونکہ ہم جاگ کر راتوں کو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں تو بہتر یہ ہی رہے گا کہ ہم اس مہینے یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے ساتھ رمضان کو گزاریں آگے دیکھتے ہیں سرکار کیا کرتی کیا فیصلے لیتی ہے آپ سب کو میں دعا دیتا ہوں اور اجازت لیتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کو چپ گئی تو اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں ایک مطلبہ پھر برکتوں کے اس مہینے کی آپ کو میری دل سے مبارک بار بہت بہت شکریہ بہت شکریہ